ساتھی و آدھاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو حمدی کے آج ہم پڑھیں گے افسانوی اور غیر افسانوی عدب کا ارتفاع افسانوی اور غیر افسانوی عدب کے ارتفاع سے متعلق جو ہے سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جیسے یہ کہ اردو کا آغاز قبر کس زمانے میں جو ماہرین ہیں لسانیت ہوتے ہیں یعنی جو زبان کے بارے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیپ لی معلومات پہٹا کرتے ہیں ان کا ماننا ان میں سے ایک ہے محمود شیران ان کا ماننا ہے کہ اردو کی جو داغ پہل ہے وہ پنجاب کے علاقے میں پڑھ اور دوسرے ہیں شوقات ان کا ماننا ہے وہ اردو کی جو بنیاد پہلی ہے وہ دو آبا غنگ و جمن اردو کا مسئل قرار دے گا سید سلیمان کا ماننا ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ سندھ کے سندھ میں پڑی کسی طرح الگ الگ لوگ گے الگ الگ رائے کوئی کہتا ہے مسعود خان ہے حسین خان ان کا کہنا ہے کہ دہلی میں اس کی بنیاد پڑی اب ہے نصر نگاری کے نصر نگاری کیا ہو دنیا کی پیشتر دبانوں کی طرح اردو بھی نصر نگاری کی ابتداء اور شائری کے بات مطلب پہلے شائری آئی پھر اس کے بعد جو ہے کہانیاں سٹوری ہیں سب چیزیں جو نصر میں ہوتی ہیں اور اردو کی جو نصر کی ابتداء ہے وہ آٹھوی شدی جریس ہے لیکن اردو نصر کے فروغ میں تیروی شدی کو سنگ امیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس شدی کے درمیان دکین کے نامور شہرہ و نصر نگار ملہ وزینہ کے تخلیق کی انمول سرمائے اردو عدب کو مالا مال کر دی سولہ سو پیدیس میں ان کی نصری تصنیف سبرس نک کر اردو عدب کے دامن کو مزید وسی کر دی یعنی اور پھیلا ہو سبرس کی زبان عام پہم ہے اور اس بنا پر اردو عدب کا کامیاب عدبی نصر کامیاب عدبی نصر قبول کیا جاتا ہے اب اس کے بعد ہے دکین میں سبرس کے بعد بھی نصری تصنیف کا سلسلہ جائے اس کے بعد ہے کہ دکین میں جو سبرس کے بعد نصری تصنیف کا سلسلہ جائے مطلب کہانی حصے بغیرہ لکھنا شروع ہے مذہبی اور تصوف کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی چھوٹی چھوٹی دکھائی یعنی مذہبی کتابیں جو لکھی آتی تھیں اور تصوف پہ یعنی سوفی نظم پہ سوفی نظم پہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی آتی فضل الفضلی کی کربل کا تھا شمالی ہند کی پہلی کتاب ہے جو سترہ سو اکتیس میں مکمل ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئے مین 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 آپ کو دیکھیں اب دیکھیں ہم جو چل رہا ہے پڑھتے ہیں دیکھیں اوپر سے یہاں پہ ساف ساف لگایا ہے اوپر بلکل کلیر لی اگر آپ کو جو یہ دیکھ رہا ہے کہ افسانوی عدب میں داستان نوبل اور افسانے کو شامل کیا گیا ہے ان تینوں کا خصوصی جائزہ مندلزل میں پیش کیا جا رہا ہے افسانوی عدب کونسا ہوتا ہے جس میں داستان نوبل اور افسانے شامل ہوتا ہے بلکل آسان ہو گیا ہے تین چیزیں شامل ہیں باقی جو ہے سب غیر اس فامل ہیں چلیے تو داستان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں داستان نوبل کی بنیادی شکل ہے نوبل اس کی داستان میں پلوٹ کی مشاہبت پھائی گئی ہے دیسل قصہ کہانی سننا سنانا جذبہ انسانیت میں دیکھیں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایتا ہوں داستان ہوتی کیا ہے اگر آپ سمجھ سکیں کہ یہ پڑھیں گے تو پھر اس سے آپ کو اور طرح مشکل ہوگا اس میں داستان جو ہوتی ہے نا بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے کئی کئی جلدوں میں ہوتی ہے اور اس میں جو ہے مافوکل فطرت ناصر یعنی جادوی قصے کانیاں ہوتی ہیں تلسم ہوتا ہے جادو ہوتا ہے اور ہر مطلب جو چیز بولنے سکتے اسے بھی بلوا دیتے ہیں یہ سٹول ہے چیر ہے پنکیں ہیں پیڑھ ہیں ان سب کو جو ہے بلوانے کا کام کر دیتے ہیں ان کو ایک جو ہے مصنوعی آواز اور شکل دیتے ہیں اور مطلب جنات اور ان سب چیزوں کی پس ہوتی ہے اور داستان جو ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے کئی کئی جلدوں میں ہوتی ہے اور قصہ در قصہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے آسان زبان ہوتی ہے اور پڑھنے والے کی دلچسپی بڑھتی چلی آتی ہے اور اس کے جو وہ ہے مطلب یہ ایک ہی اس کے کہانی کے اردگرد کہانیاں گھومتی رہتی ہیں کہانی در کہانی ہوتی ہے دلچسپی ہوتی ہے دلچسپی پیدا کرنے کے لئے قصے کو طبیل کرتے ہیں اور رومان مطلب اس کے اندر جو ہے سسپنس پایا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا مبالغہ رائے بہت زیادہ ہوتی ہیں یعنی لمبی لمبی بہت زیادہ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکی کو ہت سے زیادہ بڑا دے جاتا ہے بدی کو برائی کو زبردست طریقے سے پیش کر جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے اس میں جو وہ ہیں داستان کچھ داستان ہیں ہم ان کے نام دیکھ لیتے ہیں اب جیسے آپ نے بتا رہا ہے کہ اٹھارہ سو میں کلکتہ میں فرغیلیم کولیش کے قیام کے بعد اردو کو مزید فروغ ملا اور کئی کتابیں لکھی گئیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ کچھ کلمکار جو ہے جو افثان ویدب جنہوں نے لکھا ان کے نام بھی ہیں اور پہلی کتاب جو ہے اردو نصر کی فروغیلیم کولیج میں ادارہ جا اردو نصر کی پہلی کتاب باغو بہار کے نام سے روشن منار کی طرح ابرتی چلی گئے باغو بہار میں میرم من کی تخلیق ہے جو فارسی قداب اس سے چار درویش کا حضور چلتا ہے یہ امپورڈنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لئے اس کتاب میں چار درویش کی کہانی ہے میرم من کے انحراف میں رجب علی بیحسول نے فسانہ عجاب لی گئی اس کا دعول داستان لکھنا اسے فسانہ عجاب جو ہے وہ بہت مشکل ہے دیکھیں اب دیکھیں نوبل کی بات آتی نوبل کا جنم داستان کی کوک سے ہو دیکھیں اب جو ہے لوگ کے پاس وقت دم ہو گیا پانے کا وقت ہی نہیں ہے لوگ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اتنی لمبی لمبی جلدے اور اتنی ساری بھاری بھاری کتاب ہے کون پڑھے گا آنے والے وقتوں میں جبکہ مشین پی رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسے یہ مختصر کر دو ایک ہی کتاب میں کر دو ایک کتاب میں جو ہے نوبل آ جاتی ہے پوری وہ داستان جو ہے اس سے بڑی ہوتی ہے تو یعنی یہ جو ہے داستان کو ہی دیکھتے بنایا ہے نوبل دراصل ایک نصر ہی خصہ ہے جس میں ہماری حقیقی زندگی کا عقص نظر آنے حقیقت میں زندگی کی تصویر کشیم نوبل انگریزی زبان کا لفظ ہے جس سے جو اتاولی لفظ نوی علیہ سے محفظ ہے اس کے معنی ہے نوبل نوبل کی شروعات سنتی انقلاب کے پس منظر میں بھی وہ نئی سماجی رشتہ کے ادراف نے اس کی تصویر بہت یاد ہے اگر اسی نوبل گواہ آدم کو قبول کیا جاتا ہے انسانی زندگی کا مطالعہ کر کے معاشرے کی فلاہ کے لئے ایک نظریہ خائم کیا ہے اب دیکھیں جہاں پہ جو باتیں مہن اس پہ آتے مدے پہ اردو نوبل نگاری کا آغاز ڈپٹی نظیر احمد کے ہاتھ ہوا کیونکہ مطلب نوبل کا جو آغاز ہے سوال آجا تھا وہی نوبل کا آغاز جو ہے جس کے ہاتھ ہوا تو آپ جواب میں لگیں گے ڈپٹی نظیر احمد جنگ آزادی کی ناکامی اور سیاسی انقلاب کے ساتھ ساتھ سماجی شعور اور اخلاقی قدروں میں بھی انقلاب آیا محکومی کے بعد علم و فن کے جاتھ سنگریزوں کا دور بڑا انقلاب خیز صحابیز وان نظیر احمد نے مسلمانوں کی مجھدہار میں ہچکولے کھائی سفینے کو صحیح سالم کنارے لگانے کے لئے جہرہ آیا اسے نوبل نگاری کا اس کے ذریعے انہوں نے اسلائی معاشرہ کا فریضہ جو سماج میں تبدیلی لائے سماج میں ایک طریقے سے بدلاؤ اور ان سے پہلے اردو فن نوبل نگاری سے ناشنا دے نظیر عالم دین کے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کے نوبل نگاری فن کو اپنا ہر سیسے سب سے پہلے گذاب میرات الحروس منظر امپرائیات رکھے گا نوبل نگاری کی اجاد ہے وہ ڈپٹی نظیر احمد سے اردو میں اور جو نوبل کی پہلی کتاب ہے وہ میرات الحروس کے نام سا ٹھیک ہی اب اس میں آگے پڑھتے ہیں کہ ڈپٹی نظیر احمد کے بعد دوسرے اہم نام پنڈی ترتن شہسار کا ہے انہوں نے مولوی نظیر احمد کی روایت پاکہ اوڑا ہے ان کی سب سے مقبول تصانی فسان ہے لکنوں کے جاگردانہ ماحول کی تصویر کشی ذریفانہ انداز ذریفانہ انداز ہوتا ہے جب مزہ مزم بات کرتے ہیں خوبی کے جنچس پیدار چس اور پور محل مقالمے پنڈی ترتن کے شہسامت جام سرشار سیر پہسار کامنی بچھڑی دلہن پی کہاں بغیرہ اردو نوبل کا اگلا دور تاریخی نوبلوں کا دور ہے قرآن عبدالحریم شہر نے کئی تاریخی نوبل لکھی ہے ان کے مشہور نوبل فردو سے بڑھی ہے مسانس سرال کریا شہر آئیہ آپ نے حرم مسانس روکا کار آب کو مینہ اور بچھا رہے ہیں آج اُوزر 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 اقللا نوبل ہے جو اُوزر اٹھارا سو اٹھاشی میں لکھا اُنکے نوبلوں کے موجبات زیادہ ترتا دیں گے اب یہاں پہ جو ہے بھائی وہی پوری جو ہے چوردست ہسٹری دے دیر ہوئے کہ کس نے کیا نوبل لکھایا ہے کس نے کیا لکھایا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ جو ہے پڑھ لیئے گا تھوڑا تھوڑا دھیان سے کہ کس نے کس نے مسلم خاتین کے اوپر آواز اٹھائی اور جو ہے یہ سب جو ہے نوبل لکھے گا اس زمانے میں جو کہ بہت ہی پچھوڑ ہوئے ٹھیک ہے موجودہ دور میں بھی نوبل لکھے جا رہے ہیں اور نوبل لکھا رہی میں جو یہ سب جو ہے کہ اچھے آپ کے سکتے ہیں اس وقت کے اہم نوبل لکھے ہیں اب جو ہے جہاں پہ بات آتی ہے افسانے کی دیکھو اور آسان الفاظ میں بتاؤں تو افسانہ بھی جو ہے داستان سے ہی بن کے نکلا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف افسان ہے دیکھے داستان جو تھی وہ بڑی لمبی ہوتی podiaیں جلدوں میں ٹھیک ڈرکاہ 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 پا �وک حات ڈرکاہ حیب اب جو ہے ٹھیک یہیتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاسہ تم آحادہ پاس ہم تو اپنے спасибо اسی نوبل پڑھ سکے تو اپا Vi cancelled جب سے افثانہ کسی ایک موضوع کے بارے میں دکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ کہہانی در کہانی اور اس کے بعد یہ کہانی اور اس کے بعد وہ کہانی صرف ایک موضوع ہے اس کے اندر بیان کے جاتا ہے ایک ڈائیو ٹوپک پر چلتا ہے اور اسے پر ختم جاتا ہے اگر کسی کی امانداری دکھانی ہے تو ایک کوئی مستہ بیان کر دیا اور اسے پر مانتا ہے اور جو افسانہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان الفاظ میں ہوتا ہے اب یہاں پہ ان کے بارے اوپر لگا ہوں یوں تو اس کی ابتداء انیسوی صدی کے شروع میں واشنگٹن ارون کے آدھا امیڈکا میں انہوں نے اس کیج بک لکھ کر افسانے کا پہلا نمہ اندوستان میں اس کا آغاز ڈاکٹر جان گل کریسٹ کا آتھ ہوگا چھوٹے چھوٹے جان گل کریسٹ کا آتھ اس کی قصص مشرق کے نام دشاہ ہے وہ ڈپٹی نظیر احمد نے بچوں کے لئے چھوٹے چھوٹے کام ہے ملتا قول احکایات یعنی ہکایات ہکایات رکھا ٹھیک ہے بھائی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انی بیسوی صدی میں پریمچن کے ہاتھ ہوگا دنیا کا انمول راتن اور لوگا پہلا افسانہ مانا جاتا ہے پریمچن کے ہاتھ ہوگا ٹھیک ہے ویسے یہ بات بھی حقیقت شدہ ہے کہ اس سے خبر سجاد ہے دلیل درم کی نشد کی پہلی ترنگ ہے پریمچن نے سماجی مسائل کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا یعنی جو سماج میں برائیہ تھی اور یہ سبتے ان سب چیزوں کو پریمچن نے اپنی کہانی کا کیا بنا دیا موضوع بنا دیا پریمچن نے سماجی مسائل کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا اور انصاف اور سیاسی آزادی فواہیس کو اپنے افساد گاندی باد اور ترقی پسند تحریک سے انسانی فطرت سے بھی ہوئے اس طرح واقف تھے اس لئے نہایت مختصر میں انہوں نے ہماری افسادی عدب کو لا زبان تھا یعنی جو انسانوں میں لوگوں پریشانیاں اور جو وہ کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان سب چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھا کسانوں کے مسائلوں کو سامنے رکھا مسائل انیس سو چھتیس میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو ایک سوال آجاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تو یاد رکھئے انیس سو چھتیس میں ہو لہذا افسانہ نگاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوں جب بھائی ظاہر بات ہے جب افسانے لکھے جائیں گے تو سب لوگ اس کی طرف راہی بھوگویں لکھیں گے یہ بھی آیا تھا کشنڈو افسانہ نگار کے نام چار افسانہ نگار کے نام تو آپ اسی میں سے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں سادتہ سلمانٹو ازمت چغتی احمد ندیم قاسم حسن اسکری ممتاز مقتی یہ نام لکھ سکتی اس پراتلہ ایدر انتزار حسین حاجرہ مسعود حدیرہ مسعود ان کے دور میں بھی افسانے لکھے گا اب یہاں پہ جو ہے اگلہ ہے کہ کشنڈ کے موضوعات کا دائرہ بس گئے ان کے ہاں رومانیت اور حقیقت نگار کا ان کے ہاں رومانیت دیئے اور حقیقت نگار کا ان کے ہاں اور ساتھی تنزو مزائی کی چاچنی بھی زبانو بیان بہت خورکشش جندگی زندگی کے موڑ پر کالو بنگی مالکی کا پل وغیرہ ان کے مشہور افسان اب اس کے بعد آتی ہے بیدی کا لبو لے جا ریمہ اور گریلو زندگی کے چھوٹکتے واقعات اسی طرح آجمہ چوکتائی نے متوسط تب کے مسلمان گھرانو کے لڑکو بہت خورکش افسان چوتھی کا جوڑا ان کا مشہور افسان چوتھی کا جوڑا آپ آگے پڑھیں گے اب دیکھیں ملک تقسیم ہوا ماں کی گود سونی ہی عورت کا سوا بجھڑا بچے عتیم ہیں سارے حادث افسان اگار دے انہوں نے افسان میں موضوع پسند آج کل زندگی کی عارض مسائد اور زندگی کی طرف بھی اہمیت جی ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں تھیں اب یہاں پہ افسان ادب تو ہوگی غیر افسان ادب تذکرہ نگاری تحقیق نگاری مقاتی مضبون نگاری صحافت تنز مذاہ پیتی خاکہ نگاری انشائیہ ریپورتاج سفر نام شاہ ان سبھی کا مختصر جائے اگر آپ کو لکھنا ہو افسان اگر افسان جبکہ غیر افسان ادب تذکرہ نگاری تنقیب نگاری مضبون نگاری صحافت تنز مذاہ بیتی خاکہ نگاری انشائیہ ریپورتاج اور سفر نام شاہ ان سبھی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ تذکرہ نگاری کیا ہو اردو میں تذکرہ نگاری کا آغاز فارسی کے زیر اثر اٹھاروی صدی میں اردو شورہ کا پہلا دستیاب تذکرہ میر کے نکات شورہ جدید تذکرہ نگاری کی ابتدا مولانا محمد حسین کی تذکرہ آب حیات سے ہوا مطلب مولانا محمد حسین تذکرہ نگاری کے بانی ہیں انہوں نے لگی تھی آب حیات اس کے بعد ہو رہی اب چلی تنقید نگاری تنقید کیا تنقید جو ہے دیکھیں جس کا فن جس کے نام کسی فن کو پرکھنا کسی فن کی خوبیوں اور خامیوں کو جائجہ لینا تنقید کا بازاب تاقید مولانا محمد حسین آزاد کی میں مقدمہ شعر و شاعری لکھا مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے مردل کے چار احم اسناف بزر و خسیدہ مرسی و آلی کے بعد شیبلی دوسرے بڑے تنقید نگار مانی آزاد نیس و آزاد آزاد الفاظ میں تنقید نگاری میں بتاتا ہوں آپ یہ تو کتاب کے اکورڈنگ ہے آزاد الفاظ میں تنقید کسی بھی چیز کسی نے کچھ لکھا ہے تو اس کا جائزہ لیتی کہ انہوں نے جو لکھا اس میں کیا خوبی آئی اور اس میں کیا کیا خامی لیکن خوبی کو بہت اچھے سے بیان کہا جاتا ہے خامی کو اس انداز میں بیان کہا جاتا ہے کہ جس صندقہ وہ لکھا ہے کہ یہ میری کمی ہے اور مجھے اسے درست کرنا چاہے تو تنقید نگاری میں کسی کی اوپر کی چھو چھان نہ یا کسی کو بدنام کر نہ یا کسی کو بے عزت کر نہیں بلکہ تنقید نگاری میں ہم اس طرح تنقید کرتے کہ سامنے والے وہ اشاروں اشاروں میں اپنی خامی کا احساس ہو جائے اب اس کے بعد آتا ہے تحقیق تحقیق ہوتا ریسرچ تحقیق تنقید اور تحقیق دونوں لازم لوگ ملازم یعنی ایک دوسرے پر تحقیق کی عمل بنیادی طور سے تجسس سے شروع اب مضمون نگاری آپ جانتے مضمون نگاری کا آغاز سرسید احمد خاص سرسید احمد سرسید 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 مضمون میں کسی ایک موضوع پر اظہار خیال آپ مضمون تو لکھا آپ نے عید پہ مضمون لکھو اب تو عید پہ بیان کرے دیوالی پہ لکھو تو دیوالی پہ بیان کرے رمضان پہ سرسید احمد کا پہ مضمون نگا رہے انہوں نے اسی کو پڑھ آلی علی حسین آلی محمد حسین آجاد اسماعیل میرٹی اب دل عید شرعہ یہ سب لوگ کو آگے کے مدد آگے انکہ رہے کمی نے کہ آپ کو اچھے سمجھ مہا رہے ہوں گی کہ کہنے کہتا رہے جو آپ کسی کے بارے میں زندگی کے بارے میں جیسے مان لیجی اب عبدال کلام جو اب نہیں گزر گیا تو اب آپ ان کے بارے میں لکھیں گے بائیو گرافی جیسے کہتے ہیں وہ لکھنا کہلاتا سوال جو کسی فرد کی زندگی کے بارے میں ہو پوری زندگی کے بارے میں خاص زندگی کے حالات ہیں ان کو بیان کر جاتا ہے اب اسے پڑھ لی اس میں بی چھئی دی خود نوی سوال نے کیا ہوتی ہے اس کے اندر بھی بیان کرتے لیکن یہ لکھنے والا خود اپنی زندگی کی حالات بیان کرتا ہے زندگی کا آخر حصہ ہوتا نہیں کیونکہ مرہ نہیں ہوتا کیونکہ خود لکھ رہا ہوتا جبکہ سوال نگاری میں زندگی کا آخر حصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کوئی اور لکھتا ہو اور آپ بی تھی اور خود نوی سوال میں وہ انسان ہے اپنی اچھائی کو بیان کرتا اور کہیں نہ کہیں اپنی خامیاں اور اپنی کمیوں کو فراموش کر دیتا ان سے بچ جاتا ان کو روکتا اور زندگی کے وہ حالات لکھتا جیسے لوگ سن کے خوش ہوتے اور بہت سے سچے آپ بیدی یا خود نوی نگار لی ہوتے جو اپنی زندگی کی خامیوں کو کمیوں کو سب چیزوں کو بیان کر دیتا یوسف خان بائیس میں ہوا جام جہان امہ اردو کا پہلا اقبار مانا یاد امپورٹنٹ کوششن نہیں ہے کہ اردو کا پہلا اقبار کسے مانا یاد جام جہان اردو میں عدوی تاریخی اور عملی سبی خسم کے مضام انشاء میں سر سید کی جریدے کو ہم عدوی تشنیق کی شروع سر سید نے مختلف موضوعات اور مسائف اور اپنے خیالات اور فکار کو ربط تسلسل کے ساتھ عالمانہ زبان میں پیش کر اب جہاں پہ اردو صحافت میں ہندوستان کے قدیم صحافت ہے اس نے بہت سے رشیب و پراج دیکھ اور آج بھی یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے اور مولانا بلکزام کا الہ 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 اور ابلاغ مولانا زفر علی کا زمین دار مولانا محمد علی کا حمد اور لالا لاج پتر آئے کا بند ماترم اور مدینہ اکبار نے اردو صحافت پہ ہوگا اب انشائیہ کے بارے ماجتا ہے انشائیہ بھی انشائیہ دراصل کیفیت کو بیان کرتا ہے اس میں انشائیہ کیا ہوتا اس میں ہم بہت ہسے ہسی میں جیسے کسی سے کوئی بات کھنی ہوتی ہے کوئی کوئی ضروری بات ہے تو ہسی ہسی میں اس کو کچھ کچھ کہہ دیتے ہیں انشائیہ بھی ایسی ہے مزے دے دے کے تھوڑا ہستے بھیلتے پڑھنے والے کو مزا ہے لطفہ ہے اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ ایسی سپارٹ نہیں ہوتی ایسی اخبار کی طرح نہیں ہوتی پڑھنے والا بہت اچھا جائے بلکہ اس میں تھوڑی بیجویج میں چھٹکیا اور اسی مزاق بھی آتی پڑھنے والے کو اس کا تسلسول اور اس کی توجہ اور اس کا شوق اور اس کی انٹرسٹ اس میں بنا رہے ہے تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لکھے اس میں سب سے پہلے ناصر علی سجاد حیدر یلدرم عبدالعیم شرن پاجہ حسین نظام فرات اللہ بیگ رشید احمد صدیقی سجاد انسار ڈاکٹر جاوید اچھے انشائیہ نگا اب آتے ہیں تنز و مزہ کی طرف یہ تنز و مزہ کیا ہے تنز و مزہ بھی جو ہے اردو تنز و مزہ کی روایت بہت خدیم ہے والب نے ذرافت کی عالم تنز و مزہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تنز کرتے ہیں کسی پر اشارے میں بات کرنا والب نے اپنی خطوط میں شکفتگی جو نمو نے پیش کی اپنی مثال بیسوی صدی کے شروع عدب میں تنز و مزہ کا مضبور رشید احمد صدی پترز بخاری شوکت علی تھانوی جمال پاشا اچھے نمو نے پیش کی مکتوب نگاری آپ جانتی ہیں غالب کے حد اس کا آغاز مکتوب پہلے خالی کوئی سنف ہی نہیں تھی غیر افسانوی عدب کی ایک سنف ہے مکتوب نگاری غالب کے ہاتھ غالب نے ایسے مکتوب نگاری لکھے جس میں قاری کی دل سامنے بیٹھے لوگ بات کر رہے ہیں غالب کے بعد سرسید حالی شدی اکبر انعبادی مہندی حسن رازی صدیقی ان کے بھی تاکیم شروع اس کے بعد آتی خاکہ نگاری خاکہ نگاری کیا ہے کیا چیز ہوتی خاکہ نگاری کا مطلب کسی شخص کی شخصیت کی تصویر کو چمکا جاتا مطلب ایک پیج میں پوری اس کی خوبیوں کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایک لائن پڑھ کے اس کی پورا پتل خاکہ نگاری کیسے تاریخی وقفیت زیادہ شخصیت کی دھوپ چھاؤ کا خاکہ نوبل ہے تو خاکہ اسی شخص کا افسانہ ہے مردو میں خاکہ نگاری تاریخ طویل نہیں اس کی اقتداء کی نموی محمد حسین آزاد کی آب حیات میں ملتے ہیں اور بھی لوگ ہیں ان میں کافی اچھے خاکہ نگاری خاکہ نگاری ہوتی کہ کم الفاظ میں زیادہ بات بیان کر ٹھیک بیان کی آتی کہ ایک ہی پیج میں سکیل لگی کے حالات سب کچھ آج آپ دیکھ ریپورٹاج آتا ہے ریپورٹاج بہت اچھی چیز ہے ریپورٹاج ریپورٹ سے تھوڑا آگ لگ ہے ریپورٹاج کہتے ہیں انگریزی میں اور یہ جو ہوتا ہے فرانسیسی لفظ کا تسللق ہے ریپورٹاج صرف چشمدید واقعہ پر لکھ رہے مان لیں آپ کہیں جا رہے تھے آپ نے راشتے میں کوئی واقعہ دیکھا ہے کوئی آپ نے واقعہ دیکھا کہ کہیں جو ہے لوگ کو توائیہ دی جارہی ہے علاج کیا جارہ رہی ہے یا لوگوں کو آسانیہ کی جارہ ہیں آپ نے سے پہلے ایسا واقعہ کہیں نہیں لے گا تو آپ اس کے چشمدید دوائیں چاہے تو آپ مہین پہ بھی اسے لکھ سکتے ہیں یا پھر جذبات و خیالات کا اظہار سجاد زہیر کا ریپورٹاج یاد پردو کا پہلا مکمل ریپورٹاج یاد سب سے پہلا ریپورٹاج مالا اس کے بات بھی ریپورٹاج لکھے گئے کہ چنفازہ احمد ابباز ازمد چکتا یہ سب کے نمائے اب دیکھیں اس میں جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں جو انہا لکھ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا وہ ہی تھی ہے اس میں ٹھیک ہے اب نے آپ اس کے مشکل الفاظ اور سوا نیا تخلیقات لکھا ہوا ہے اس ناف سنس کی جمع وسی پھیلانا طویل نمو موضوعات موضوع کی جمع انداز و انداز اس میں خشت بھی نظر آئے اب چلیے اس کے اختتامی سوال جواب ہیں ان کو دیکھ لیتے اب نیان سے سوال جا شروع بھئی دیکھو اردو نصر کی ابتداء کس طرح ہوئی اب وہی جو چیز ہم نے پڑی اردو نصر کی اردو شائری کے بات ہوئی جیزی تہتیش کے مطابق اردو نصر کی ابتداء انیس سوی صدی میرا جی شمس الاش شا برا الدین شمن وغیرہ جو اردو نصر میں کافی مذہبی رسالے لکھ کا ارتقاء کس طرح ہوا بہت امپورٹن کوششن ہے شمال ہند میں اردو نصر کی ابتداء محمد شاہی اہد سو جب سترہ سو اکتیس میں فضل علی فضلی نے ملہ حسین وائز کاشفی کی مشہور فارسی کتاب رفات الشہدہ کا اردو میں ترجمہ کیا اس طرح میر حسین عطا حس تحسین نے ایک فارسی داستان عصہ دائم نو ترجمہ مرسا کے نام ترجمہ کی افسانوی اور غیر افسانوی عدب میں کیا فرق ہے افسانوی عدب میں نوبل داستان اور افسان شامل ہیں اور انہیں تین اس ناب کا ایک مقصد ہے روح عصہ پن جب کہ افسانوی عدب میں تذکیرہ نگاری خاقہ نگاری اسب بغیرہ شامل آپ کی اگلی سوال غالب نے اردو نصر کی کسی صناف کو متاثر کیا غالب نے اردو شہر و عدب کی بیتاج بادشاہ ہی ہوں تو ان کی شہارت مقبولیت ایک شاعری کی حصے سے زیادہ ہیں لیکن اردو نصر بھی ان کا احسان مد ہے کیونکہ انہوں نے اردو نصر میں بھی مکتوب نگاری کی جو بنیاد ڈالی وہ قابل تعریف ہے غالب سے قبل اردو نصر میں مکتوب نگاری تکلف و تسنہ و خلقاب و راداب سے بوجھ الفاظوں کی زنجیروں سے جکری گئی غالب نے اس کی ایک بے نیا جان پوک اور نیا طرز انداز کا اجاد غالب تو غالب ہے مختصر یہ کہ اردو عدب میں ان کی نصر کا بہترین اور کل سرمایہ ان کی مکاتب ہے جس کے ذریعے انہوں نے اردو کو ایک نیا رنگ اور آہنگ دی ان کے خدود میں سادگی اور بھرکاری 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 ان کے خطوط نگاری کے سب سے اہم اور بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے نیا طرز تحریر کی اجاد اور مراشلے کو مکالمہ بنا دیا یعنی جو خطوط ہوتے تھے انہوں ایسا بنا دیا کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں بہت بہت خوبصورت انداز اب بھائی اس کا جو اگلا سوال ہے اگلا سوال یعنی آخری سوال یہ کہ ریپورٹاج کی سنف اردو میں کہاں سے آئی اور اس سے کیا ریپورٹاج غیر افتانوی نصر کی ایک سنف ہے اور اس کا آغاز بیسوی شدی میں ہوگا اور اس کا پہلا مکمل ریپورٹاج سجاد زہیر کا یاد ہے ریپورٹاج سے مغاد کسی واقعے کی خبر یا ریپورٹ اس طرح بیان کی جائے کس لفظ سارے گئے اس میں مسنف کی شخصیت جھل تو بھائی آپ کے لئے میں نے پورا پڑھا دیا اور کافی لمبا تھا کافی ٹائم لگا پڑھنے میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو نے تقریبا تیس منٹ سے بھائی پر آئی ہے کافی وقت لگا اور آپ کو سمجھ لیں اور اگر آپ کو کوئی اور پریشانی سبجکٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آف لائن کلاس کے لئے پرانی دلی سے ہم اور آپ ہمارے سنٹر پہ آسکتے ہیں آم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی آف لائن کلاس لینی ہے پڑھنے سے مطالق یا ایڈمیشن سے مطالق یا ایگزام فیس سے مطالق یا سائیمنٹ یا پریپٹیکل سے مطالق جو بھی آپ کو پریشانی ہے آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں مہارت کے کسی حصے سے بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے شیئر کر دیئے کمن کر دیئے اور ان تک پہنچا دیئے جو بیچارے نہیں پڑھ رہے تو ویڈیو کو سن کے ہی سمجھ شکریہ